بہت جل قوم کو کیسے معلوم ہو جائے گا کہ شیخ رشید چلے پر کہاں گئے تھے جہاں بھی گئے وزارتوں کے مزے لوٹے بورا وقت آیا تو نئے شیخ رشید بن گئے نئے شیخ رشید کتنی بار نئے بنتے رہے ہیں جنگ کالمز روزنامہ جنگ کے کولم نگار خلیل احمد نینی تالوالا اپنے کولم میں شیخ رشید کی شخصیت اور اب تک کے سیاسی سفر پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نو مئی کو گزرے چھ ماہ ہونے کو ہیں ان چھ ماہ میں پاکستان تحریک انصاف کو زبردست جھٹکا لگا ہے بڑے بڑے شاہ سوار جی چھوڑ گئے ہیں اور اب بھی روزانہ کسی نہ کسی کونے سے دبی دبی آواز میں عمران خان سے الہدگی کا اعلان آ جاتا ہے ہر صوبے سے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے عہددار ایک اکر کے ساتھ چھوڑ چکے ہیں یا ان پر اتنا دباؤ پڑا کہ وہ ناقابل برداشت ہوا اور ان کی حمد جوا دے گئی کچھ نے تو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو کچھ نے سیاست سے ہی توبہ کر لی خبر پختون خواہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور عمران خان کے شروع سے دست راست پرویس خٹک اور پنجاب کے جہنگیر ترین علیم خان ایک ایک کر کے نئی سیاسی پارٹیاں بنا کر دوبارہ میدان میں آنا چاہتے ہیں اور پھر سیاسی دنگل سجانا چاہتے ہیں اس ہفتے بھی ایک ایسی شخصیت شامل ہوئی ہے جو بلا شک و شبا عمران خان کو باور کراتے رہے کہ اگر پورا پاکستان بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے تب بھی وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے چھے ماہ میں متعدد بار نومی کے واقعے کے حق میں بیانات داغے اور میدان سے غائب رہے پولیس اور انتظامیہ ان کے پیچھے ان کو گرفتار کرنے آتی جاتی رہی اور ان کے ایک رشتہ دار کو وہ پکڑنے میں کامیاب بھی ہوئی پھر اچانک وہ نمودار ہوئے اور فرمایا کہ وہ چلے پر گئے تھے اور اب ایک نئے شیخ رشید بن کر آئے ہیں اصلی اور کھری شیخ رشید جو نومی کے باقعات پر عمران خان اور پوری پاکستان تحریک انصاف کی مضمت کرتے ہوئے اپنا دامن جھاڑ کر دوبارہ میدان سیاست میں آئے ہیں اس چلے میں ان کا وزن صرف تیس کلو کم ہوا ہے اور وہ حلفن کہتے ہیں کہ وزن قدرتی طور پر کم ہوا ہے اس میں کسی غیر کا ہاتھ ہرگز نہیں ہے لمبی چوڑی پریس کانفرنس میں جلل آسی مونیر سے مکمل وفاداری کا اقرار اور ان کی مکمل حیمایت کی یقین دہانی شامل تھی یہ نئے شیخ رشید کتنی بار نئے بنتے رہے ہیں کچھ اس پر بھی نگاہ ٹیلی جائے شیخ رشید کا سفر طالب علمی کے زمانے میں تحریک استقلال سے شروع ہوا اس زمانے میں اسگر خان کا بڑا شور تھا جب ذلفقار علی بھٹو کو اتانے کے بعد صدر زیاؤلحق برسر اقتدار آئے تو پہلے پی این اے نے فوج کو خوش آمدید کہا پھر جب بعد میں زیاؤلحق صاحب نے اپنے پنجے کھولے اور سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو اسگر خان نے ان کی بڑی مخالفت کی لہٰذا تحریک استقلال بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرح عطاب میں آگئی چرا سے موصوف شیخ رشید تحریک استقلال کو خیر بات کہہ کر فوج کی حماعت میں لگ گئے پھر فوج کی حماعت سے نواز شریف کو پاکستان پر بس پارٹی کے مقابلے میں اتارا گیا تو موصوف مسلم لیگ میں آگئے کئی بار مسلم لیگ میں وزارتوں کے مزے لے چکے ہیں جس کا لا محلہ انہیں مزہ لگ گیا جب نواز شریف پرویز مشرف سے بھڑ گئے تو موصوف پرویز مشرف سے عشق لگا بیٹھے وہ نواز شریف کے دور کو سیاہ دور قرار دی دیا اور پرویز مشرف کے دور میں بھی وزارتوں کے مزے لڑتے رہے جب پرویز مشرف کی سیاست کو گوہن لگا تو پھر آزاد امی دوار کی حیثیت سے سیاست کی اس کے بعد نئی عوامی مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور جب عمران خان کا سورج تلو ہونا شروع ہوا تو عمران خان جن کو وہ کہتے تھے کہ عمران خان کے پاس تانگے کی سواریاں بھی نہیں اور یہ کہہ کر ایک دوسرے کو زلیل کرتے رہتے تھے یکہ یک دونوں کو کسی انجانی طاقت نے ملا دیا کہاں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارہ نہیں تھا اور عمران خان شیخ صاحب کو اپنا چپراسی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے اب ایک دوسرے کی آنکھوں کا تارہ بن گئے اپنی نوزائدہ پارٹی عوامی مسلم لیگ کو بھی پاکستان تاریک انصاف میں زم کر دیا اور پھر وزارت کے مزے نئے شیخ رشید بن کے لوٹتے رہے اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کا لقب بھی پایا عمران خان کو قائد آزم کے برابر کا لیڈر ٹھہرانے کی جسارت کی پھر جنرل باجوہ جن کو وہ اپنا سیاسی گروہ بھی مانتے تھے انہوں نے رات و رات عمران خان کی سیاسی بساتھ الٹی تو شیخ صاحب عمران خان کو تسلیہ اور احمایت کا یقین دلانے میں لگے رہے اور پاکستان تاریک انصاف سے وفاداری نے بھانے اور آخری حد تک جانے کا یقین دلاتے رہے جب نو مئی کا سانحہ سرزد ہوا اب ہوا ایک دم پلٹ گئی تو مصوب چلے پر چلے گئے اور یقیناً اپنی درپردہ فوج سے نزدیکی جس کا وہ اپنے سیاسی دور میں قرار کرتے رہتے تھے اس کو کام میں لاکر پھر سیاست کی بسات پر نئے شیخ رشید بن کر نمودار ہوئے ہیں پھر ازاد امیدوار کا دعویٰ کر رہے ہیں ادھر سیاسی میدان وہ پہلے والا نہیں رہا فوج اور حکومت فوری طور پر پاکستان کے معاشی حالات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن فروری میں الیکشن کرانے کا وعدہ کر رہا ہے مگر عملن نگران حکومتیں لمبی تانے ہوئے ہیں وہ تو آئندہ آنے والی سیاسی پولیسیاں جن کا ان سے عملن کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا اس پر کام کر رہی ہیں مثلا پی آئی اے سٹیل میلز سونے کی کانے فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں کون ان کو اس کام پر تیار کر رہا ہے انوار الحق کاکر صاحب صرف مسکرا کر خاموش کرا دیتے ہیں نواز شریف صاحب کو کون لائیا ہے وہ تو چار سال باہر رہ کر فوج کو خوب سناتے رہے ہیں ان کو دوبارہ وزیراعظم نہ بنے دینے کا بیان بھی سابق صدر عاصف علی زرداری کی طرف سے آ چکا ہے ولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے ایک دھڑے سے مل کر ان کو کھانا بھی کھلا چکے ہیں سیاسی میدان میں پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم البتہ جس طرف نئے شیخ رشید جاتے ہوئے دکھائی دیں گے بہت جلد قوم کو معلوم ہو جائے گا کہ شیخ رشید چلے پر کہاں گئے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج